پیارے ساتھ سنگی پیارے سکھیئے ست گروہ ست نام ست سائب جی بول ست گروہ دیو مہاراج کی جائے آج کے ست سنگ کے انہند کی جائے آج کے ست سنگ کے انہند کی جائے تو پیارے ساتھ سنگی سبھی برمنڈ کے رشی منی جپی تپیس نیاسی یوگی برمچری پیر پیغمبر کتبولا اولیہ یوگیشور آج شکتی اندرنکار تین دیوی دیوتا پانچ تتوں کے دیوی دیوتا نجدام کے پرمنسو ست پرشی اب سب کے آگے میرا نمن ہے میں اس میں اپنے ست سنگ شروع کرنے جا رہا ہوں کرپا کر کے شروع کریں پہلے بھجن سے چالوں کروں گا نالو سپنے نالو سپنے کے ہی سپنوں سے ساگرے پار ہوتا ہے نالو سپنے کے ہی سپنوں سے ساگرے پار ہوتا ہے کہیں آنسوں بہانے سے پورن موقش دات ملتی ہے کہیں آنسوں بہانے سے دکھوں کا ناش ہوتا ہے نالو سپنے نالو سپنے کے ہی سپنوں سے ساگر پار ہوتا ہے کہیں آنسوں بہانے سے پورن موقش دات ملتی ہے نالو سپنے نالو سپنے انگاروں میں بھی جاتی ہے جو من کا بھی دے جاتی ہے انگاروں میں بھی جاتی ہے جو من کا بھی دے جاتی ہے آتم کو ہیرے سمان بنانا ہے جو جاتی سے دور رہتا ہے آتم کو ہیرے سمان بنانا ہے جو جاتی سے دور رہتا ہے اسی کو سچا فریم تم جانو ہر جیو بن مایا ہنسا روپ پیارا ہے اسی کو سچا فریم تم جانو ہر ہنسا سو پیارا ہے اسی کو سچا فریم تم جانو ہر جیو ہنسا روپ پیارا ہے نالو سپنے نالو سپنے کہیں سپنوں سے ساگر پار ہوتا ہے کہیں آنسوں بہانے سے دکھوں کا ناش ہوتا ہے نالو سپنے نالو سپنے آتم میں جان لو کچرا جو ہنسا سنمن روپ لپٹا ہے آتم میں جان لو کچرا جو ہنسا سنمن روپ لپٹا ہے آشت رشنا دول ماتی ہے جو ہنسا کو آتم کر جاتی ہے آشت رشنا دول ماتی ہے جو ہنسا کو آتم کر جاتی ہے آشت رشنا دول ماتی ہے آشت رشنا دول ماتی ہے آشت رشنا دول ماتی ہے سمن روپ لپٹا ہے آشترشنا دول ماتی ہیں جو انسا کو آتم کر جاتی ہے انسا کو راک ڈکتی ہے جنمرن چکر دے جاتی ہے نہ لو سپنے نہ لو سپنے کہیں سپنوں سے ساگرے پار ہوتا ہے کہیں آنسوں بہانے سے پرن موکشدات ملتی ہے کہیں آنسوں بہانے سے دکھوں کا ناش ہوتا ہے نہ لو سپنے نہ لو سپنے کہیں سپنوں سے ساگرے پار ہوتا ہے آتمان مان میں کھوئی بگون کی پکڑی لوئی ہے جیون تم جس کو کہتے ہو وہی تورا کی دیری ہے جیون تم جس کو کہتے ہو وہی تورا کی دیری ہے آتمان مان میں کھوئی بگون کی پکڑی لوئی ہے آتمان مان میں کھوئی بگون کی پکڑی لوئی ہے آپ سن میں بیٹھے ہیں انسوں کا بندن وہی ہے آپ سن میں بیٹھے ہیں انسا کا بندن وہی ہے بگون کی پکڑی لوئی ہے آپ سن میں بیٹھے ہیں انسا کا بندن وہی ہے نہ لو سپنے نہ لو سپنے کہیں سپنوں سے ساگرے پار ہوتا ہے کہیں آسوں بہانے سے پرن موکشداد ملتی ہے نہ لو سپنے نہ لو سپنے نہ لو سپنے کچھرے میں بھی انسا سرتی ہے وہ نام سپنے سے پہچان ملتی ہے کچھرے میں بھی انسا سرتی ہے وہ نام سپنے سے پہچان ملتی ہے بروسہ وشواس جگانے سے نجگر پانے کی پیاس جگتی ہے بروسہ وشواس جگانے سے نجگر پانے کی پیاس جگتی ہے ست گرو سچے روپ سائے بن کے چیتن سرتی میں واسا ہے ست گرو سچے روپ سائے بن کے چیتن سرتی میں واسا ہے کچھرے میں بھی انسا سرتی ہے وہ نام شبط سے پہچان ملتی ہے بروسہ وشواس جگانے سے نجگر پانے کی پیاس جگتی ہے ست گرو سچے روپ سائے بن کے چیتن سرتی میں واسا ہے ست گرو سچے روپ سائے بن کے چیتن سرتی میں واسا ہے نالو سپنے کئی سپنوں سے سگر پار ہوتا ہے کئی آنسوں بہانے سے پورن موکشدات ملتی ہے نالو سپنے نالو سپنے کئی سپنوں سے نئی آ پار ہوتی ہے نالو سپنے نالو سپنے تو پیارے سرسنگ جی آپ برمند کے پورن ہنسہ ہو جو اس درتی پر کھیل کھیلنے آئے ہو پر ہر ہنسہ کھیل بھول گیا اور داس بن گیا آپ سب کچھ بھول گے جس کے ساتھ کھیلنا تھا اس کے داس بن گئے تم تو مہان تھے مہان ہوتے ہوئے بھی من کے آگے آپ کو سمرپن کرنا پڑ گیا بس یہ بھی جاتی ہے یہ کچھرا ہے کچھرا کہیں آتا نہیں پنچ تتو کچھرے کے انگ ہیں جیسے ابھی دیکھو میں نے کہا انگاروں میں بھی جاتی ہے جو من کا بید دے جاتی ہے انگارہ لکڑی سے بنتا ہے اس کوئلے کو انگارے کو آہستہ آہستہ دیکھو اس پر راک بنتی چلی جاتی ہے وہ راک اس کو ڈکھتی ہے انگارے میں جو آگ ہے جو اس میں جوتی جگ رہی ہے اس کے آگے راک کا اول آ جاتا ہے وہ اس کو ڈکھتی ہے یہ تتو پرتوی تتو ہے اس میں اگنی تتو بھی ہے وایو تتو بھی ہے جل تتو بھی ہے درتی تتو بھی ہے اور سن تتو بھی ہے جل جل میں سما جاتا ہے اگنی اگنی میں سما جاتی ہے وایو وایو میں سما جاتی ہے سن سن میں سما جاتا ہے اور درتی پرکٹ ہو جاتی ہے راک سامنے رہ جاتی ہے بس اگر تم میری یہ بات سمجھ لو اگر سمجھنا چاہو تو سمجھ سکتے ہو نہ چاہو تو میں کیا کر سکتا ہوں میں اس لوگ کا واسی ہوں جہاں سے آپ سب آئے ہو اب میں وہاں جاتا ہوں اور آتا ہوں لیکن کچھ عرصے سے وہ ہی آ جاتے ہیں مجھے کچھ سنکیت دے سیکنٹوں کے لئے آتے ہیں سیکنٹوں میں سندیش دے کے چلے جاتے ہیں میرا یہی کہنا ہے کہ کیوٹ نائنٹین اب بھارت میں آہستہ آہستہ کم ہونے کی کدار پر کھڑا ہو گیا ہے کل بھی میں نے بولا تھا سارا سنسار پریشان ہے لیکن آپ پریشانی تو دیکھتے ہو قارن نہیں کبھی سوچتے ہر چیز کا قارن ہوتا ہے کوئلا جلا تو راک بنیں تو قارن ہے پانچ تتو سے پیڑ پودے بھی بنیں پانچ تتو سے کیڑ پتنگیں سارے پانچ تتو کے نہیں کوئی ایک تتو کا ہے مچھلی آپ کے ایک تتو کی ہے کوئی دو تتو کے ہیں منوش پانچ تتو کا ہے اسی طرح سے پیڑ پودے جو ہمارے پاس ہیں چار تتو کے تو میرا آپ سے یہی کہنا ہے اگر ہم ان وجاتیوں کو سمجھ کے اپنی اپنی جگہ رکھیں تو ہم واپس ہنسا بن سکتے ہیں ایک چیز بتاتا ہوں میں آپ کو جو چیزیں سواتی نکچھتر میں بنتی ہیں سواتی کی بون سے بنتی ہیں ان میں ایک تتو نہیں ہوتا وہ ہے درتی تتو وہ درتی تتو سے کھالی ہوتے ہیں آپ آتم کو ہیرے سمان بنانا ہے لکھا ہے دوسری لائن میں میں نے قل ہی لکھا ہے آتم کو ہیرے سمان بنانا ہے جو ویداتی سے دور رہتا ہے راک سے دور ہیرے کو جلا دو ڈائیمنڈ کو جلائیے کوئی راک نہیں بچتی اس میں بھی اگنی تتو ہے اس میں بھی جل تتو ہے اس میں بھی وائیو تتو ہے اس میں بھی سند تتو ہے وہ واپس اپنے اپنے ستان میں چلے جاتے ہیں وایو وائیو میں سما جاتی ہے اگنی اگنی میں سما جاتی ہے جل جل میں چلا جاتا ہے اب اپریٹ ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے سن سن میں سما جاتا ہے ہمیں ہم ہیرے ہی تھے ہنسا موٹی چگے بگلا دکھنے میں تو ہنسا روپ دکھتا ہے پر بگلا تو بگلا وہ ویجاتی کھاتا ہے اور ہنسا موٹی کھاتا ہے انتر ہے نا اس لئے پیاری ست سنگ جی سمجھنے کی بات ہے اسی کو سچا پریم تم جانو سچا پریم کیا ہے جس میں من مان چلا گیا اب سچا پریم جس میں ویجاتی چھوٹ گئی وہ سچا پریم ہی بن گیا پریم پریم سب کوئی کہے پریم نہ جانے کوئے پریم تو وہی جانتا جس کا ست گروہ ہوئے ست گروہ جس کا ہو گیا اس کو پریم کی بادشاہ سمجھ آنے لگ جاتی ہے نی تو نہیں آتی آپ دیکھ لو سواتی کی بھوند میں سمندر کی میمہ کو بھی بڑھا دیا جاتے کیونکہ اس میں موٹی ہے اور موٹی جو بنتے ہیں اس میں بھی راک نہیں ہوتی ہاتھی کے کان میں سی پی کے اندر سسٹم ہے کہ وہ سواتی کی بھوند کو موٹی بنا دیتی ہے اس میں کوئی درتی ترتب نہیں ہے اس لئے سواتی بھوند میں پوری اچھی جب ورشہ ہو جاتی ہے دول ماتی بیٹھ جاتی ہے تو سواتی بھوند پھر بنتی ہے اور آپ کے طرف آتی ہے پتھر میں جاتی ہے پارا بناتی ہے ہاتھی میں جاتی ہے گج مکتہ بناتی ہے کیلے کے پاتھ میں جاتی ہے کفور بناتی ہے دیکھا سب کچھ ان پانچ تطووں سے آتا ہے اور ان پانچ تطووں کی جانکاری پوری ہو جائے تو ہم بھی ہیرے بن سکتے ہم بھی امرت سمان بن سکتے لیکن ہم بننے کی کتار پر جا کر بھی واپس ہو جاتے ہم گروہ لوگوں کو سمجھیں نہیں پاتے ہیں ہم جہاں بھیڑ ہوتی ہے وہاں دھوڑتے ہیں بھیڑ آپ کہتے ہیں یہاں تو بڑے کم بندے ہیں یہاں کیاں تو بھابا جو سنت آئے گا شروع میں تو اس کے پاس کیا ہوگا میں تو اکیلا آیا ہوں میری کوئی آگے تو سنگت نہیں بنی تھی اور شروع کیا ہے اور میں نے نہیں کیا یہ آپ کے پرمپتہ ست پرش نے سب کیا اس نے یہ رچنا رچی مجھے چنا مجھے پسند کیا نرنکار نے بھی چونہ اس بھگوان نے بھی کہا یہ کچھ مانگتا نہیں اور یہ پتتی ہے اگر آپ نرنکار بھگوان کی اپار بکتی کرتے ہو اور کچھ مانگتے نہیں تو ان کو نرنکار کو اس آتم ہنسا کو ست پرش کو سوپنا پڑتا ہے مجھے پڑتا ہے